اسلام علیکم دوستو آج کی قانی کا نام ہے بادشاہ کا چور بہت پہلے جب ہر جگہ بادشاہ ہی حکومت کیا کرتے تھے ایک مرتبہ ایک بادشاہ اپنے ایک ملازم سرداد سے نراز ہو گیا اور اسے دربار سے نکال دیا اور حکم دیا گیا کہ تم دن رات اپنے گھار میں پڑے رہو نہ کہیں باہر جا سکتے ہو اور نہ ہی کہیں کام کر سکتے ہو بزاہر معمولی حکم تھا کیونکہ دن رات گھار میں پڑے رہنا کچھ کام کائج نہ کرنا اور فارق وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے ویسے بھی ایک آدمی ایک ہی جگہ اور ایک قسم کے لوگوں میں رہتے رہتے گھبرا جاتا ہے اور تو اور بہت بہشت ہوتی ہے وقت کاٹنا دو بھر ہو جاتا ہے چنانچہ اس کے ساتھ بھی ایسی ہی ہوا وہ سارا دن پڑا رہتا اور کوئی کام نہیں کر سکتا تاثردار بہت پرشان تھا کیونکہ اس کے بچوں کے پیٹ برنے کا سوال تھا جب وہ گھر سے باہر قدم نہیں نکالے گا تو بیوی بچوں کو کھلائے گا کہاں سے اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد بچہ وزیر اور شہزادے بلائے گئے سردار کو ایک ترکیب سجی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں اس نے اپنی بیوی کو پڑوس میں ایک قیمتی جوڑا لانے کے لیے بیجا وہ پڑوس سے قیمتی جوڑا لے آئی سردار نے مانگے قیمتی جوڑا جلدی سے زیبتان کیا اور گھر سے نکل پڑا اور شان سے چلتا ہوا شاہی دربار میں جا پہنچا درباری سمجھے کہ کوئی معزز مہمان ہے اسے لے جا کر بڑے عدب سے دوسرے بڑے لوگوں کے ساتھ کرسی پر بیٹھا دیا سردار گردن اکڑا کر کرسی پر بیٹھ گیا دربار شروع ہوا جشن کی تمام رسمیں ادا کی گئی اور اس کے بعد درستخان پر آلہ قسم کے کھانے رکھے گئے سردار نے بھی ہاتھ پر خوب ڈٹ کر کھانا کھایا اور پھر نظر بچا کر بڑی چلاکی سے سونے کی ایک رکابی اپنے لباس میں چھپا لی اور دربار ختم ہوتے ہی وہاں سے نو دو گیارہ ہو گیا اور گھر آ کر بڑے مزے سے سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا اس کے بعد اس کی بیوی بزار جاتی اور سونے کی رکابی کا ایک ٹکڑا کھاٹ کر فروغ کر کے کچھ رکم لے آتی یوں سردار کی زندگی آرام سے گزنے لگی اور پرشانی دور ہو گئی ادھر دربار کے ملازموں نے دیکھا کہ سونے کی ایک رکابی کم نکلی ہے تو بیچارے بہت گبرائے اور رکابی ٹوٹنے کے لیے ادھر ادھر دوڑنے لگے بچہ نے ان کی حالت دیکھ کر کہا کہ تم سب کیوں پرشان ہو مجھے معلوم ہے کہ سونے کی رکابی غائب ہو گئی ہے اور اب وہ تمہیں نہیں ملے گی مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ رکابی کس نے چرائی ہے اگلے سال پھر جشن ہوا اور دربار مہمانوں سے بھر گیا جشن کے ایک ستام پر مہمانوں کو کھانا دیے گیا سردار اسی موقع پر بھی موجود تھا کھانا کھانے کے بعد پھر اس نے نظر بچا کر بڑے اعتماد سے ایک دونے کی رکابی اپنے لباس میں چھپا لی دربار ختم ہوا تو مہمان جانے لگے تو سردار بھی محل کے دروازے سے باہر نکنے لگا کہ اچانک بادشاہ سامنے آ گیا بادشاہ کو دیکھ کر وہ بہت سٹ پٹایا اور گبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا بادشاہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ کڑا اور کہا کہ پچھلے سال کی رکابی ختم ہو گئی جو پھر ایک اور رکابی لے جانا چاہتے ہو یہ سنتے ہی سردار کے ہوش اڑ گئے اور خوف خوف کے مارے کامپنے لگا آخر کار بادشاہ کے قدموں پر گر پڑا اور کہنے لگا حضور کے حکم کے تعمیل میں مجھے میرے گھر میں بند کر دیا گیا تھا کئی مہینوں تک پرشان اور تنگ دست رہا آخر مجبور ہو کر یہ نازیبہ حرکت کی حضور مجھے معاف کر دیں بچا کچھ دیر سوچتا رہا پھر کہنے لگا کہ اچھا ہم نے تمہیں معاف کیا اور تمہاری ملازمت بھی بال کر دی غلطی ہماری ہی تھی ہم نے حکم ہی ایسا دیا تھا کہ آدمی بھوک اور تنگ دستی سے مجبور ہو کر چوری کرنے پر امادہ ہو جاتا اگر ہم تمہیں گھر میں کہہ نہ کرواتے تو شاید تم ایسی حرکت کبھی نہ کرتے جاؤ اب ایسی حرکت نہ کرنا چوری برحال بری حرکت ہے بچا اور سردار دونوں نے غلطی کی تھی دونوں نے اپنی اپنی غلطی تسلیم کر لی اور ایک دوسرے کا آئندہ کے لیے عبرت حاصل ہو گئی کہتے ہیں کہ پھر سردار نے کبھی چوری نہ کی اور نہ بچا نے کبھی کسی کو ایسی سزا دی شکریہ